جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً پچھلے ایک یا ڈیٹ سال سے میں continue فنگا انفیکشن کے ٹیٹمنٹ پر بات کر رہا ہوں اور ایک سوال جو میرے پاس سب سے زیادہ آتا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بار فنگا انفیکشن ٹھیک ہو جائے تو یہ زندگی میں کبھی دوبارہ واپس لوٹ کر نہ آئے اس سوال کا جواب دیا ہے میرے ویورز نے آپ میرے فنگا انفیکشن کے جتنے بھی ویڈیو ہیں ان کے کمنٹ جا کے چیک کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو بہت سارے ایسے کمنٹ یا فیڈبیک مل جائیں گے جس میں لوگوں نے بتایا ہے کہ ان کا فنگا انفیکشن ٹھیک ہو گیا اور کبھی دوبارہ واپس نہیں آئے ایک سال ڈیر سال ہو چکا ہے کچھ لوگوں نے فیڈبیک بھیجے ہیں ویڈیو کی شکل میں ٹھیک ہے نہیں میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی انہوں نے اپنے ویڈیوز بھیجے ہیں وہ بھی میں نے اپنے چینل پر لگائے ہیں ان کے ایکسپیئنس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گا جو لوگ بھی پیڑی تھے ہیں فنگا انفیکشن سے ٹھیک ہے نہیں ان میں ایک ویڈیو ایک ڈاکٹر صاحب کا ہے جو کی ٹیٹمنٹ کر رہا ہے میرے بتائے ہوئے ٹیٹمنٹ سے ٹھیک ہے آج ہم بات کر لیتے ہیں کہ فنگا انفیکشن کیا ہے یہ کیوں ہوتا ہے کیسے کان ہوتے ہیں اور کیوں یہ زدی ہو جاتا ہے کیوں یہ چھوڑ کے نہیں جاتا یہ بار بار کیوں ریپیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور فائنلی ہم بات کریں گے سوال کے جاتا ہے کہ ہم ڈائیگنوز کیسے کریں کیسے پیچھانے کہ یہ فنگل انفیکشن ہی ہے ٹھیک ہے تو اس پہ تو میں زیادہ نہیں بتا پاؤں گا کہ ہر ایک کی سوچوشن الگ ہوگی لیکن پھر بھی میں آپ کو موٹا موٹا سا فوٹو کے مادیم سے سمجھانے کی کوشش کروں گا میں کاریبن فنگل انفیکشن سے کاریبن سات سال سے پریشان تھا کافی پریشان تھا بہت سے اسکین اسپیشلیس ڈاکٹر کے پاس گیا بہت علاج کروائے بہت سی ٹیبلٹیں کھائی کافی سمیں تک کھائی اس کے بعد میں میں نے یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیو دیکھی ویڈیو دیکھتے دیکھتے امرشید خان سر کی ویڈیو ملی میں نے ٹریٹمنٹ سارسا سیرب ہیمالیا سیپٹیلین کو کھولو کیا اربان دو مہینے میں میں فنگل انفیکشن کی بیماری سے بلکل دھوڑ ہوں بلکل سا فنگل انفیکشن کا نامو نشان ختم ہے تو مجھے کم سے کم تین سال سے یہ ہوا تھا اور دوستو میڈیکل سے دوائی کھاتے تھے کریم لگاتے تھے ٹیبلٹ لیتے تھے اور یہ جب تک کھاتے تھے تب تک ٹھیک تھا جب چھوڑ دیتے تھے پھر سے گروہ ہو جاتا پھر سے وہیں پہ آ جاتا تھا اس کے بعد یوٹیوب پہ پھر ایک ویڈیو دیکھا جن کا میں نام لینے چاہوں گا ڈاکٹر ساپ کا امر راسید خان جن کا یوٹیوب چینل ہے اس کے بعد ان کے ویڈیو دیکھیں میں نے انہوں نے جو ایک سیرپ بتایا دو سیرپ بتایا تھا پینے کے لیے اس کے بعد دو مینے تک کنٹیونیو میں نے کھایا اس کے بعد پورا میں بسواس نہیں کر سکتا دوستو پورا ایک دم سے صحیح ہو گیا یہاں پہ بھی ہوا تھا یہاں ہوا تھا یہاں ہوا تھا چہرے پہ بھی ہو گیا تھا مجھے لاس اکتوبر میں میں فنگل انفیکشن ہو جائے پہ پیٹ پے اس کے لیے میں نے بہت ٹیٹمنٹ کیا بہت مجھے کوئی ریلیف کسی ڈاپٹر سے نہیں ہیلا دور میں دور میں لانگ دائن پہل میں میں نے ناکٹر راشید خان کی ویڈیو دیکھی ان کا ٹیٹمنٹ دیکھا ان کا فیڈبیک دیکھے اس میں کافی لوگوں کے پوزیٹی فیڈبیک آرہے تھے کہ ان کو ریلیف ہوا ہے اس کے بعد میں نے بھی مجھے ٹیٹمنٹ شروع کیا ہم دو ٹو سیمل کی دو سیٹشو سے ہمیں بلکل ریلیف ہو گیا مجھے فنگل کچھن ورہا بلکل ختم ہو گیا تو دیکھیں آپ ایک روٹی لیں یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا ایک روٹی کو آپ تین چار دن کے لیے نمی کے میں رکھ دیں تو آپ دیکھیں گے چار یا پانچ دن کے بعد روٹی کے اوبر ایک فپوندی جمع ہو جاتی ہے فپوندی سی رکھ جاتی ہے اس کو ہم فنگس بولتے ہیں ٹھیک ہے نہیں سیم ایسی انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے انسان کی جو اسکین کی سب سے اوپر کی لیئر ہوتی ہے اس کو اپیڈرمیز بولتے ہیں یہاں پر بیکٹیریا فنگس ہمیشہ رہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ گروہ نہیں کر پاتے یہ کوئی نقصان نہیں پہچا پاتے کیوں کیونکہ ہم ساف سپائی کا دھیان لگتے ہیں ہمیں جہاں پر بھی نمی ہوتی ہیں ہم اس کو ساف کرتے ہیں روز نہ آتے ہیں ٹھیک ہے سابون کا استعمال کرتے ہیں اور بھی تمام اس طرح کے انٹی سیپٹیک انٹی بیکٹیریل چیزیں ہم استعمال کرتے رہتے ہیں اس سے یہ چیز گروہ نہیں کر پاتی ہے جو پسین آتا ہے وہاں پر ٹیلکل آگا کر رکھتے ہیں ساتھ میں ہمارا امیون سسٹم ہوتا ہے ہمارے اندر بیماریوں سے یا بیکٹیریا وائرس سے اور فنگس سے جو لڑنے کی چھمتا ہے جس کو امیون سسٹم بولتے ہیں یہ اسٹروم ہوتا ہے اور یہ ان کو گروہ نہیں کرنے دیتا لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کنڈیشن ایسی بن جاتی ہے جس میں انسان کو پسینہ آ رہا ہے اور وہ ہر ٹائم ہی پسینہ رہتا ہے اور وہ ساتھ سفائی کا بھی انسان دھیانی رکھتا ہے ساتھ میں اس کا امیون سسٹم بھی بیگ ہے تو یہ فنگس گروہ کرنے لگتا ہے اسکن کے اوپر بیکٹیرین انفیکشن بھی ہو سکتا ہے لیکن فنگس بھی گروہ کرنے لگتا ہے جب یہ فنگس گروہ کرتا ہے تو یہ کھاتا ہے ہماری سکن کے ڈیڈ ٹیشیوز کو ڈیڈ اسکن کو ہماری سکن کے ہر تیس یا چوتیس دن میں نئی سکن بن کیا جاتی ہے اور ڈیڈ اسکن نکل جاتی ہے اس ڈیڈ اسکن کے اوپر یہ چپک جاتا ہے اس کو کھاتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے فیٹ اور وہ فیٹ اس کی غزہ ہوتی ہے اس کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اور زیادہ پاور فور ہونے لگتا ہے پھر کیا ہوتا ہے جب یہ اس کی نکو کھا رہا ہوتا ہے تو وہاں پر ہوتی ہے ایچنگ ٹھیک ہے نہیں ایچنگ ہوتی ہے بہت زیادہ ایچنگ ہوتی ہے کسی کسی کیس میں جو ہے ریڈنس بھی آ جاتی ہے ایک سرکل سا بن جاتا ہے جس کو عام زبان میں ریم ووم بول دیتے ہیں کئی بار یہ بلیک ہو جاتا ہے اس میں دانیں بھی نکل جاتے ہیں کئی بار وہاں پر اس کے اندر جو سرکل ہوتا ہے اس کے چاہوں طرف اس کی نو بھر جاتی ہے اور وہاں پر پانی بھی بھر جاتا ہے تو یہ تمام ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ جو فنگس ہوتا ہے یہ جو فنگس ہوتا ہے اس کے بہت سارے ٹائس ہوتے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے ہماری بارڈی کے اوپر جو سب سے زیادہ common ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں تینیا اب یہ تینیا بارڈی کے الگ الگ پارٹ پہ جہاں جہاں ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کا نام ڈی سائیڈ کیا جاتا ہے ٹیک ہے تینیا کروڑیس تینیا کورپوریس تینیا پیڑیس یہ الگ الگ جگہ کے حساب سے جیسے یہ جو تھائیس کے آسپاس ہوتا ہے نا اس کو تینیا کروڑیس بولتے ہیں ٹیک ہے اب آپ کو سمجھ ماہ رہی ہوگی بات تو یہ ہوتا ہے معاملہ اب جب ایک پیشنٹ کو یہ سب ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور کئی بار اس میں جلن بھی ہو رہی ہوتی ہے کئی بار خود زیادہ پریشانی ہوتی ہے میں اس چیز سے پیڈیت ہو چکا ہوں میں جانتا ہوں کیا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں میں اس کو اچھے سمجھ سکتا ہوں اب پہلی جو گلدی پیشنٹ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کسی ڈرمان ٹارولیس سے نہ مل کر سمپل کسی ڈاکٹر سے یا جو ڈرمان ٹارولیس نہیں ہوتے ہیں جس کی سپیشویس نہیں ہوتے ہیں کسی سمپل ڈاکٹر سے یا کسی جو کیمیس شاپ ہوتی ہیں وہاں سے کچھ میڈیسین لے لیتے ہیں کر رہی جانتے ہیں زیادہ میں لوگ ایکسٹرنال ٹارولیس میں کریم لیتے ہیں کریром ہوتے ہیں زیادہارhol کے بارے میں ہوتے ہیں اسٹیرائیڈ استرائیڈ سے دس پشنٹ پیشنٹ ایسا ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہو جاتے ان کا فنگز ٹھیک ہو جاتا ہے ان کا فنگان ٹھیکنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے وہ ہی لوگوں کو بتاتے ہیں کہesianek laroliس ٹھیک ہو گیا تھا ہمارا فنگان ٹھیک ہوتے ہمارا رینگ موم ہمارا داد ہماری ہماری خجلی ٹھیک ہوگئے دی فلا والے کریم سے درمی فور سے کاسکر رینف سے درما کے ٹی فائیو کیا کیا آتے ہیں وہ ان سے ٹھیک ہوگی تھی آپ بھی وہی یوز کریں اور وہ لوگ یوز کرتے رہتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے پھر چھوڑ دیتے ہیں پھر آ جاتا ہے پھر چھوڑ دیتے ہیں پھر آتا ہے بات میں ہو جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر ان کو دیتے ہیں ایٹروکینوزول کیپسول جو کی فنگل انفیکشن کی دوا ہے فلوکنازول ٹیبلیٹ ٹھیک ہے تربینا فائن ٹیبلیٹ ساتھ میں وہ بھی کچھ اینڈمنٹ دیتے ہیں وہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب تک وہ فلوکنازول کھا رہے ہیں ہم ایٹروکینوزول کھا رہے ہیں تربینا فائن کھا رہے ہیں تب تک تو سب ٹھیک تھاک ہے ایک دم ایسا ہو گیا کہ ہاں فنگلس تھائی نہیں پانچ دن میں دو دن سے ایک دم صاف ہو جاتا ہے لیکن جیسی اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ایک کریم والی پوزیشن کے وہاں پر وہ درمی فورڈ یا وہ درما کے ٹی لگا رہے تھے وہ ٹھیک ہو جا رہا تھا یا کاسٹ آن اف لگا رہے تھے ٹھیک ہو جا رہا تھا لیکن جیسی کریم لگانا چھوڑ رہے تھے اور زیادہ بڑ جا رہا تھا سیم یہی پوزیشن یہاں پر ہوتی ہے ڈکٹر بولتے ہیں چودہ دن کھا لیں آپ ایٹروکینوزول ٹھیک ہو جائے گا لیکن چودہ دن کے بعد جب چھوڑ دیتے ہیں دیس بائیس دن کے بعد وہ پھر ریپیڈ ہونے لگتا ہے پھر ڈکٹر بولتا ہے ایک مہینہ خالی جی ہے پھر چھوڑ دیتے ہیں پھر ڈکٹر چینج کر دیتے ہیں دکٹر پھر دوسرا ایٹروکینوزول دیتے ہیں دوسری کمپنی کا مجیس کو اتنی پہچان نہیں ہوتی وہ سمجھتا ہے کہ دوسری دوا دی ہے پس یہی چلتا رہتا ہے ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال چھ سال آٹھ سال دس سال ایون میرے پاس لوگوں نے پندرہ پندرہ سال تک کے بارے میں بتایا ہم اس سے ٹھیک ہے نہیں آج وہ ٹھیک ہے پندرہ پندرہ سال دوا خارتے کنٹینیو اچھا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو دوائے ہوتی ہیں انٹی فنگل میڈیسن جو ہوتی ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہیں ان میں جو سب سے کم سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ فلوک نازول کے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی بھی ڈوز ہمارے اپنے ٹائم میں 150 ایم جی ویکلی ہوتی تھی ایک ہفتے میں ایک ٹیبلٹ دی جاتی تھی 1500 ایم جی کی آج کل تو سالے 400 ایم جی کی ٹیبلٹ ہر روز دی جارہی ہے فلوک نازول کی اٹریکنازول 200 ایم جی میں بیڈی دی جارہا ہے دن میں دو ٹائم دی جارہا ہے آپ دیکھیں کس قدر نقصان پہنچاتے ہیں وہ لیور اور کڈنی کو اور ہمارے اس ٹمک کو ٹھیک ہے بہت سارے پیشنٹ میں ڈران ہی رہا ہوں لیکن بہت زیادہ پریشان ہو گئے کسی کڈنی پر اسٹریس ہے کسی کے لیور پر اسٹریس ہے اب کیا بات چل رہی تھی ہاں بارحال اچھا ایک اور دبا آتی ہے کیٹیکینوزول اس کے سائیڈ ایفیکٹس سے بھی زیادہ خطر نہ آکے اس کو کم استعمال میں لیے جاتا ہے ٹربینافائن کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ٹھیک ہے اب ہوتا یہ ہے کہ یہ دوائیں جب تک انسان کھا رہا ہے تک تو سکون ہے اور جب چھوڑ دیتا ہے تو پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے تو ہمارا جو فنگل انفیکشن ہے وہ بگڑا کیوں آپ نے یہ سمجھا پہلی گلتی تو ہوئی کہ اسٹیروائیڈ کریم اسٹیروائیڈ کریم ہوتی ہیں تمام بیماریوں میں اسٹیروائیڈ کریم دیے جاتے ہیں ویٹیل گو میں دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے نہیں سیبرک ڈرمٹائیٹس میں بھی دیے جاتے ہیں سورائیسس سوریوسس میں بھی دیے جاتے ہیں اگزیما میں بھی دیے جاتے ہیں انہی کے لیے یہ کریم ہوتے ہیں لیکن یہاں پر دینا فنگل انفیکشن کے لیے دینا فنگل انفیکشن پر اسٹیروائیڈ کریم لگانے کا مطلب ہے کہ فنگس کو زدی بنا دینا اس کو بگاڑ دینا اس سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا گگڑ جاتا ہے لیکن وہ جو ایک دو پرچنٹ لوگ ٹھیک ہو گئے وہ اس کو پرموٹ کرتے ہیں ایسی کہہ کہہ کے لوگوں سے ہاں اسے لگاؤ کیونکہ اس سے temos بہت فاسٹ ملتے ہیں انسان نے لگایا اگرام سے سکون مل جائے گا آد آد بھی ختم ہو گیا آد آد ختم ہو گیا لیکن جیسے چھوڑے گا وہ اس کو پھر واپس آنے لگتا ٹھیک ہے جی تو یہ سب ہو رہا ہے زیادہ پیشنٹ کے ساتھ جن کا فنگل انفیکشن ٹھیک نہیں ہو رہا ہے الوپیتی میڈیسن سے اس میں کچھ اور بھی پیشنٹ ہیں جو ہومیوپیتی کی میڈیسن لے رہے ہیں ان کی بھی یہ پوزیشن ہے 3 مہینہ ہوگا 4 مہینہ ہوگا 6 مہینہ ہوگا نہیں جا رہا جی نہیں جا رہا نہیں جا رہا تو اب اس آپ کو بات کو سمجھ لیجئے کہ فنگل انفیکشن کیسے ٹھیک ہوتا ہے کیا ٹریٹمنٹ اس میں اندر کنٹیجیس ہے پرابلم یہ پرابلم کنٹیجیس ہے گھر میں ایک کو ہوگا اس کا ٹوائل اس کا کپڑا اس کو چھونے سے اس کے ٹوائلٹ سیٹ سے کہیں سے بھی دوسرے بندے کو ہو سکتا ہے اور گروہ بھی ہو سکتا ہے اگر دوسرے بندے کا بھی immune system weak ہے تو اگر اس کا دوسرے کا immune system اچھا ہے تو اس کو لگے گا ضرور لیکن immune system سے fight کر کے اس کو نکال کے پھیک دے گا لیکن اگر اس کا immune system بھی weak ہے جیسے اس بندے کا ہے تو دوسرے کو بھی ہو جائے گا گھر میں تیسرے کو بھی ہو جائے گا چوتھے کو بھی پانچے کو بھی چھے کو بھی سکتا ہے کل ایک بندے کی request آئی اس نے کہا کہ گھر میں گیارہ لوگ ہیں اور سب ہیں اور دو سال سے دوائے کھا رہا ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہے کرزے میں آگا ہے اس قدر یہ حالات ہیں ان کی request میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اصل مقصد ان کو میں نے treatment بتا دیا ہے لیکن ایسی بہت سارے لوگ ہوں گے جو پریشان ہوں گے مجھے لگتا تھا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن شکرہ مالک کا اس اوپر والے کا میری اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے سب اوپر والے نے کیا ہے میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے ٹھیک ہے میں تو ایک ذریعہ بنا ہوں لیکن ابھی بھی لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے دنیا میں پریشان ہیں تو اس لیے میں نے آج پھر یہ بہت لمبے سمیے کے بعد فنگ انفیکشن پر پھر ویڈیو بنایا آدھر وائز میں سوچ رہا تھا کہ نہیں ہائی پل پریشر پہ بہت زیادہ ریکویشٹ آئی تھی کہ اس پر میں ویڈیو بنانا ہوں ہائیپرٹینشن پہ لیکن میں نے اس کو پوسپون کیا کہ چلو ٹھیک ہے ان کی پروبلم کو سنکے آج میں نے ٹائم نکالا بہرحال چھوڑو تو اب بات کے لئے دیں ٹریٹمنٹ کی کہ آج میں ٹریٹمنٹ لینا ہے تو دیکھو آپ کو پانچ نیم کی پتیا لینی ہے بہت آشان پانچ نیم پانچ نناث کے پیس اور ایک گلو کی تینی ایک ٹھیک ہے ابھی میں جو سوریس کے ٹاپک پر ویڈیو بنایا تھا اس کے اندر کمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ آپ نے گلوئے رہنے دیا گلوئے کا ہواں رول نہیں ہے تو گلوئے کو اس میں سے اسکپ کر دینا ہے سوریس کے پیشنٹ کو گلوئے کو اسکپ کر دینا ہے باقی سب کچھ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ ایک گلاس پانی میں پکا لیں گے اور جب پانی آدھا رہ جائے گا تو اس کو چھان کر تھنڈا کر لیں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد اس میں ایک چمچ یا آدھا چمچ آپ ش ہیتھ کا بھی اپنا ریزلٹ آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ لے لیں گے دن میں دو ٹائم دو ٹائم سے بڑا دیئے ہے کہ آپ نے جو صبح کو چھان کے چھوڑ دیا تھا اس کو ہی دوبارہ شام کو پکا دینا ہے ٹھیک ہے ایسا آپ کریں گے کنٹینیو دو مہینے دو مہینے میں آپ کو کافی اچھے ریزلٹ مل جائیں گے ساتھ میں آپ لگانے کے لیے کیٹو کینزول لوشن یا کریم استعمال کر سکتے ہیں وہ اگر آپ کو مہنگ پڑ رہے ہیں تو آپ کو سوری ہاں لیوری کی کیٹو کینزول لوشن استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہ مہنگے پڑ رہا ہے تو کیٹو کینزول لوشن کافی سستہ پڑتا ہے 170 کا 100 ml مل جاتا ہے ٹھیک ہے کیٹو کینزول لوشن 2% میں وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں جہاں جہاں بھی آپ کو فنگل انفیکشن ہے دیکھیں آپ ایک چیز کو سمجھ لیجیے یہ جو فنگس ہوتا ہے یہ فیٹ کو کھا کر زندہ رہتا ہے یہ سروائی کرتا ہے کیونکہ ہماری ڈیڈی سکن کو کھا رہا ہوتا ہے ہمیں اس ڈی� انفیارمنٹ پہ وہ رہ رہا ہے اس کو اگر ہم ایسیڈک انفیارمنٹ بنا دیں گے اس انفیارمنٹ کو اگر ہم ایسیڈک انفیارمنٹ بنا دیں گے تو یہ فنگچ جو ہے یہ ایسیڈک انفیارمنٹ میں زیادہ سروائی نہیں کر پاتا زندہ نہیں رہ پاتا یہ مر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں اس کے لیے میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ آپ کو سیلیسیلک ایسیڈ کریم مل جائے گی 3% 6% میں وہ آپ کو کوکونوٹائی میں ملا کر لگا کر اپلائی کر سکتے ہیں لیک جب آپ وہ کارھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو لیتے ہوئے کم سے کم 15 دن ہو گئے ہوں ٹھیک ہے یہ جو میں آپ کو صرف بتاؤں ہوں آگے چل گئے ان کو لیتے ہو 15 دن ہو گئے ہوں گے تاکہ یہ ڈرائی ہو جائے اور وہاں سے ڈیڈیس کی نکلنے لگے سفید سفید پپڑی سی تب آپ اپلائی کریں گے ورنہ تو آپ کو جرن ہوگی بہت زیادہ ٹھیک ہے تو سیلیسیلک ایسیڈ 3% میں آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے سیلیسیلک میں آپ کو کولٹ ڈیار کمبینیشن مل جائے وہ بھی لگا سکتے ہیں اور سیلیسیلک ایسی پاورڈر آپ کو مل جائے گا الگ الگ نام سے مارکٹ کے اندر بھگتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ایک وہ آتا ہے ذہن سے نام نکلتا ہے اس ٹائم میرا بڑا اچھا مائکو ڈرم کے نام سے آبتا ہے ٹھیک ہے نہیں اس کو کوکونو ڈائیڈ میں ملا کے لگائیں گے تو وہ بھی اچھا کام کرتا ہے تو یہ لے لیں گے یہ لگائیں گے ٹھیک ہے نہیں اس کو ایسے بھی لگا سکتے ہیں مائکو ڈرم پاورڈر کو ٹھیک ہے اس کے اندر سیلیسیلک ایسیڈ ہوتا ہے تو یہ کیا ہوگا ایسیڈک انوائرمنٹ ہو جائے گی تو زیادہ دن سروائی نہیں کر پائے گا ساتھ میں یہ کڑھا لیتے رہیں گے تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹ مل جائیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ فنگس گرو نہ ہو اس کے لیے میں آپ کو بتایا دیا ہے کہ اچھا یہ جو کریم یا وہ لگانا ہے دو تین گھنٹے زیادہ نہیں لگانا ہوتا ہے پھر اس کو ساف کر دینا واش کر دینا پانی سے ٹھیک ہے ایک تو یہ اب ایک سوال آتا ہے کہ ہم کوئی سب دوائے نہیں ملتی ہیں ہم تو سٹی میں رہ رہے ہیں مومبائی میں رہ رہے ہیں ڈیلی میں رہے ہیں کہاں سے لائیں گے نیم کے پتے تو ان کے لیے میں آپ کو کچھ چیزیں بتایا دے رہا ہوں کچھ پرانا ٹریٹمنٹ ہے کچھ ہم نے اس میں نئی چیزیں ایڈ کی ہیں تاکہ بیٹر ریسپونس ملے تو پرانا تو ہے کہ ہمالے کا سپلین سیرپ یہ 10 ایمیل دن میں دو ٹائم لینا ہے کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد ٹھیک ہے نہیں اس کے ساتھ میں آپ کو ایک سار سا ہومیوپیتی سیرپ مل جائے گا پانچ ایمیل دن میں دو ٹائم لینا ہے یہ کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد دینا ہے ٹھیک ہے نہیں یہ لے لیں گے ساتھ میں آپ کو ایک قاوی ڈیو اے ڈبلو آئی سیرپ یہ ایک ایمیلیٹی بووشٹر ہے ٹھیک ہے نہیں ایک ہیلتھ ٹونک بھی ہے یہ بہت ساری بیماریوں میں دی جاتا لیکن یہاں جو اس کی ماملے میں جو اس کی پرفارمنس بڑی لا جواب ہے یہ لے سکتے ہیں پانچ ایمیل دن میں دو ٹائم اگر یہ آپ کو نہ ملے تو ایک اور سیرپ جس کا مجھے بہت اچھا ریزرڈ مل رہا ہے وہ ہے ڈاکٹر مورپین کا گلوئے کے نام سے ایمینٹی بوشٹر ہی ہے وہ اور میں نے اس کو پچھلے تقریبا ڈیڑھ مہینے میں اس کو ٹرائی کیا ہے تو بہت اچھا اگر آپ کو مل جاتا ہے تو بہت ہی شاندہ ریزلٹ ہے اس کا ڈاکٹر مورپین کا گلوئے ٹھیک ہے یہ لیجے گا یہ بھی ایک ایمینٹی بوشٹر ہے ان سب کا کام ہوتا ہے ہماری ایمینٹ سسٹم کو بوشٹ کرنا اور سار سار کام ہوتا ہے کہ ہماری بوڈی میں جتنی بھی ایسے ٹاکسک ایلیمنٹ ہے ان کو ریموو کرنا اس کی ان سے بہان نکالنا آپ کا لیور فنکشن کو مینٹین کرنا آپ کی کیڈنی فنکشن کو مینٹین کرنا ٹھیک ہے نہیں تمام ساری چیزوں کو مینٹین کرنا تو یہ سب کرنا ہے آپ کو یہ سارے سیرف لینا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیئے یا تو قاوی لیں گے یا آپ کو کو ڈاکٹر مورپین کا گلوئے والا لیں گے یہ سارے ہرول سیرف ہیں ٹھیک ہے نہیں کوئی بھی ایلوپیتی میڈیسن نہیں ہے اس کے انتر سارے ہرول سیرف ہیں اور سب سے اچھا ہے وہ جو سب سے میں نے شروع میں بتایا جو ایک دم نیچرل ہے جس میں کوئی وہ نہیں ہے کس طرح کوئی ایلیمنٹ ٹھیک ہے نہیں تو یہ لے لیں گے آپ لیکن یہ اس مجبوری میں بتایا ہے کہ جن کو نہیں ملتی ہیں ساری چیزیں تو وہ یہ سیرف لے سکتے ہیں تو قاوی میں سے یا گلوئے کا جو سیرف ہے ان میں سے دو میں سے ایک ہی لینا ہے دونوں نہیں لینا ہے ساتھ میں ہمارے سیپلین سیرف اور سار سے سیرف آج میں بڑی ڈیٹین میں بات کر رہا ہوں آپ سے شاید ویڈیو بہت لمبا ہو جائے تو بور بھی ہوگا لیکن آج اگر آپ کا ویڈیو آپ دیکھ لیتے ہیں فنگر انفیکشن سے آپ بلکل ٹھیک ہو جانے والے ہیں ٹھیک ہے جی ایک کام تو یہ کریں گے دوسرا کام یہ کریں گے دو مہینے تک یہ ٹیٹمنٹ چلتا رہے گا آپ کا دو مہینے تک آپ کو نہیں کھانا ہے نونویج انڈا آلو اور بہت زیادہ ہائی شگر جیسے پیپسی ٹھیک ہے نہیں پیپسی یا یہ جب ہیویڈ ڈرنگز ہوتے ہیں شراب ہوتی ہے یہ سب نہیں لینا ہوتا ہے تو یہ سب بند کر دینا ہے آپ کو اور بہت زیادہ نمک جن چیزوں میں ہوتا ہے چپس کیا کیا ہوتے ہیں کیا کیا ہوتے ہیں یہ سب چیزیں بسکٹ یہ سب نہیں کھانا ہے آپ کو دو مہینے تک دو مہینے کے بعد بھی اگر آپ کم لیں تو زیادہ اچھا ہے جتنے بھی جنگ پود ہیں یہ سب نہیں کھانا ہے تو ان سب کا پریز رکھیں گے تو آپ کو ساتھ میں ہائیجین مینٹین کرنا ہے دائر بات ہے کہ ہائیجین کی بھی اس طرح سارے گربٹ ہوئی تھی تو یہ ہائیجین مینٹین کرنا ہے آپ کو سارے جو ہے صفائی کا دھیان لکھیں پسینہ نہ جمع ہونے دیں ٹھیک ہے نہیں اس کے لئے ٹیک کا استعمال کریں میں نے آپ کو بتا ہے مائکوڈرم آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کو ایزیلی سب مارکٹ میں مل جائیں گے جتنی میں نے آپ کو دعا بتائی ہے یہ بہت ایزیلی مل جاتی ہے بہت ریئر ہوتا ہے کہ کسی علاقے میں نہ مل رہی ہو بہت زیادہ بیکوارڈ کوئی علاقہ ہے میں کوئی ایسا دعا نہیں بتاتا ہوں جو نہ ملے بہت مشہور برانڈ ہے ہمالے تو بہت مشہور برانڈ ہے ٹھیک ہے یہ مائکوڈرم تو بہت مشہور برانڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ایزیلی آپ کو مل جائیں گے تو یہ سب آپ کریں گے اور یہ سب آپ کرتے رہیں گے تو دو مہینہ تک تو آپ کا جو فنگ انفیکشن ہے وہ ختم ہو جائے گا